لاؤس سینٹوز کی ایک ٹوفانی رات میں سواقت ہے آپ سبھی کا آج کی رات میں کچھ الگ ہی کالیت تھی مانو جیسے آج کچھ نہ کچھ تو گلت ہونے ہی والا ہے ارے بھائی صاحب پارٹی کر کے تو سچ مجھے آز مجھائی آ گیا ارے آز صحیح کہہ رہے ہو پارٹی تو بہت ہی اچھی تھی مجھے بھی دیکھتا ہے کہ ہر سنٹے دے سنٹے ہمیں چلنا چاہیے ایسا ہی پارٹی کرنے ارے ہاں یار پارٹی میں تو مجھائی آ گیا جسٹن تم نے تو مجھائی کرا دیا ارے بھائی صاحب بس میرے ساتھ را کرو ایسی بہت ساری پارٹیاں اس میں تمہیں جانے کا موقع ملے گا ویسے پارٹی کا کھانا بھی بہت اچھا تھا ارے ہاں کھانے کی تو بات ہی مت کرو میں نے تو بہت روٹیاں پھیلی ارے اچھا ایسی بات ہے چل بھائی صاحب ٹھیک ہے اگلی بار سے تو میرے ساتھ پھر سے چلی ہو ارے میں بھی چلوں گی ارے ہاں بھائی صاحب تو بھی چلی ہو ویسے یہ موسم نے دماغ خراب کر دیا بہت تیج بارش ہو رہی ہے ابھی تو بھائی صاحب اپنی تھار لانے کے لئے کہہ رہا تھا اگر اب تیری تھار لے آتے نا تو ہم پورے یہ پورے بھگ جاتے کیونکہ وہ کھلی ہوئی ہے ارے ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے چل تیری گاڑی لے آئے وہ اچھا ہوا ارے ہاں بھائی صاحب میری گاڑی ہے یہ ایک نمبر ارے ہاں تمہارے گاڑی مجھے چاہتا پسند ہے جسٹن چلو بھائی صاحب فٹا فٹ سے میں نے شورٹ کٹ لے لیا ہے ارے ہاں چلو یہیں سے ہی چلتے ہیں ارے ہاں بھائی صاحب چلو یار یہیں سے ہی نکلتے ہیں یہ ویسے راستہ بہت شاندہ رہے ارے ہاں یار ادھر تو کوئی بھی گاڑی نہیں ہے ارے ہاں گاڑی تو چھوڑو کوئی بھی نہیں ہے ارے ہاں بھائی صاحب بس یار یہ بارش بند ہو جائے میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس بارش میں گاڑی چلانے میں ارے ہاں یار بارش تو بہت زیادہ ہے اور توفان صاحب ہی آ رہا ہے ارے ہاں بھائی صاحب توفان تو بہت ہی خطرنا خارہ ہے پتہ نہیں یار اب یہ کب بند ہوگا یہ توفان ارے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ گاڑی کا تیل ختم ہو رہا ہے کیا ارے یار کیا بول رہے ہو اے بھائی صاحب گاڑی یا چلنے لئے گئی ایک سکنٹ جزاں سائیڈ میں لگا ہوں گاڑی کو کیا دقت ہو رہی ہے اے بھائی صاحب یہتو آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہے بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا گاڑی کو اے یہ کیا گاڑی کو کیا ہو گیا آرے پتہ نہیں یا بھائی صاحب بھائی تو سمجھ میں نہیں آ را گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے چل جا یا را اس گاڑی کو ابھی ہونا تک ہے یہ سب بھی ارے کئی مجاک تو نہیں کر رہے تم اب بھائی صاحب اتنے توفان میں تجھے لگتا ہے کہ میں مجاک کروں گا بھائی صاحب یہ تو یار گلتی سین ہو گیا لگتا ہے اب ہمیں بھار چل کے دیکھنا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو ارے یار اتنی بارش میں دماغ خراب ہو گیا ارے اس گاڑی کو بھی پتا نہیں کیا ہو گیا ایک گندی گاڑی ایک نمبر کی دماغ خراب کرتی ہے یہ ارے یار تم گاڑی پہ گصہ کیوں نکال رہے ہو ارے بھائی صاحب تو کیا کروں یار اس گاڑی کی پوجا کروں دماغ خراب کر دیا یار اتنے توفان میں اب اتنے توفان میں کوئی مکینک بھی نہیں ملے گا ہمیں ارے یار تمہاری گاڑی تو تمہاری طرح ہی کھٹا رہا ہے ارے یار تم بھی نہ یار ابھی پت کرو یار مجھ سے بات فال تمہیں کچھ الٹا سیدھا بول دوں گا نا تو تم رونے لگ جاؤگی ارے اچھا کیا الٹا سیدھا بولوگے ارے یار اب تم دونوں لڑنا بنتا رو ارے بھائی صاحب میں نہیں لڑنا یار مجھے اس گاڑی کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ارے بھائی صاحب چل جا یار اس گاڑی کو میں بیچ دوں گا کلی کے کل ارے چلو اب میری شکل کا دیکھ رو اس گاڑی کو لگتا ہمیں یہی چھوڑنا پڑے گا اور کوئی مکینک مکینک بھونڈنا پڑے گا چلو اب جلدی سے آؤ میرے پیچھے پیچھے سمجھ میں نہیں آرہا کیا مجھے کہاں مکینک ملے گا یار چل کے پوچھتا ہوں یار کہیں نہ کہیں کچھ آجو باجو مل جائے ارے بھائی صاحب یہ چل چل کے میں یہاں کہاں پہ آگیا یار لگتا ہے یہ تو کوئی گارڈن وغیرہ ہے لیکن یہاں پہ تو کوئی مکینک مجھے دیکھ نہیں رہا ہے یار لیکن کسی نے یہاں کی لوکیشن بتائی تھی کہ یہاں پہ مکینک ملے گا لیکن آجو باجو تو مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے بھائی صاحب ارے کیا ہوا ملا کوئی مکینک ارے نہیں بھائی صاحب دیکھ رہا ہے کہ تو میں آجو باجو کوئی مکینک کوئی بھی نہیں ملا ایک تو یہ توفان بھی نہیں بند ہو رہا ہے اور میں پوری طریقے سے بھیگ گیا ہوں یار ارے ہاں بھیگ تو میں بھی گیا ہوں یار ارے اوہ تیری گائز یہ کیا یار یہ اتنی رات میں یہ ڈانس کون کر رہا ہے بھائی صاحب یہ کیا یار یہ کون اسی عورت ہے یار اری بائی صاحب تم لوگوں کو بھی وہ سامنے عورت دکھ رہی ہے گیا اری آرے ہاں دیکھ تو مجھے بھی رہی ہے اری بائی صاحب ایک سیکند جدا میں اپنے فون کا کیمرہ نکھا لوں اور یہاں پہ اس کو دیکھوں بائی صاحب وہ ڈانس کر رہی ہے لیڈی اری ہاں بائی صاحب یہ تو ڈانس کر رہی ہے لیکن ایک سیکند یہ تھی رات کو ڈانس کیوں کر رہی ہے یار یہاں پہ اوہ بھائی صاحب یہ کیا سین ہے یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن بھائی میں تو کہتا ہوں آگے مر چلو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے بھائی صاحب دیکھنا تو پڑے گا یہ لیڈی ہے کون اس نے تو ڈانس کرنا روک دیا اب یہ رکھ کیوں گئی اوہ بھائی صاحب رکھ تو جاؤ یار یہ کر کیا رہی ہے یہ بھائی صاحب یہ ایسا کیوں کر رہی ہے اوہ تیری یہ کیا ہے یہ پلٹ کیوں گئی اور یہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے ارے بھائی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یار بھائی صاحب یار اب تو ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ارے میں تو ابھی بھی کیتیوں نکل لیتے ہیں یہاں سے ہی 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 کہای اب میں نہیں کہای اب تم لوگ ہوگے یہ لے ٹکلے یہ لے یہ بھی لے ہا 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 کوئی نہیں بچے گا ہا 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 ارے چلو سب کا کام میں نے پچھا دیا میں ہوں سربین ڈانسنگ لیڈی ہا 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 بریکنگ نیوز رات کے توفان نے بہت بڑی آفت کھڑی کر دی چار لوگوں کی لاش ملی ہے لاسینٹوز کے گارڈن میں یہاں پہ انہیں بہتی بری طریقے سے مارا گیا ہے جس میں ایک لڑکی ہے اور تین جو ہیں وہ لڑکیں ہیں اور اڑتے اڑتے خبریوں نے ہمیں ابھی بھی سوچت کیا ہے کہ ان کو کسی سربین ڈانسنگ لیڈی نے مارا ہے پولیس اس کا پورا پتہ لگا رہی ہے بے بوشل پمنانی آپ کو پل پل کی خبر دیتا رہوں گا پیلم پی نیوز میں اب بھائی صاحب یہ کونسا نیا سیاپ ہے لاسینٹوز میں اب بھائی صاحب کل ہوئے لاسینٹوز میں تو سربین ڈانسنگ لیڈی گھوم رہی ہے اب یہاں بھائی صاحب سنا چاپ میں نے بھی سنا لیکن بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ڈانس کرتی ہوئی لیڈی سب کو مار رہی ہے بڑی حجیب حجیب ڈگھٹنائیں ہوتی ہیں بھائی صاحب ہمارے لاسینٹوز میں بھی اب بھائی صاحب کل ہوئے کہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں آ جائے گی بھائی صاحب آ بھی جائے گی تو کیا اس کے ساتھ مل کے ہم بھی ڈانس کر لیں گے اور کیا اب بھائی صاحب کل ہوئے یار تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے یار بھائی صاحب میں کیوں سوچوں یار وہ ہے نا آئرین مین ایک ہواں بھائی صاحب آئی رین مین بولو کیا ہو گیا اری فرانکلین تم نے نیوز دیکھی کی نہیں دیکھی اری اہاں بھائی صاحب نیوز دیکھ کی تو میں تجھے کال لگانے والا تھا اری تم نے سنا آئے سرپین ڈانس لڈی نے تو چار لوگوں کی ہتھیا کر دی ایہاں بھائی صاحب وہ تو میں سنا چار لوگوں کی ہتھیا کر دی پر بھائی صاحب یہ سرپین لینسنگ لڈی کا سین کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ارے اس کا سین کیا ہے وہی تو مجھے پتہ لگانا ہے تم جلدی سے کام کرو ایونجر ہاؤس آجاؤ ہم ساتھ میں پتہ لگائیں گے بھائی صاحب ساتھ میں پتہ لگائیں گے چلو ٹھیک ہے یار بھائی صاحب آ جاتا ہوں میں چل بھائی صاحب چوب ہمیں آئرین مین نے بلائے پڑا پٹ سے ہمیں آئرین مین کے گھر ایونجر ہاؤس چلنا ہے اب بھائی صاحب قلوہ اس نے ابھی بلائے کیا ارے آہ بھائی صاحب ابھی بلائے اور بھائی صاحب قلوے چل ٹھیک یار تو رستہ میں مجھے ایک ہڈی بھی دلا دیو اب بھائی صاحب دیکھ لو لو سینٹوس میں کچھ بھی ہو اس بندے کو اپنی ہڈیوں کی پڑی دیتی ہے چل بھائی صاحب جلدی جلدی میرے پیچھے آ پتہ نہیں یار گائزر یار سربنگ لانسنگ لیڈی کا کیا ہی سینے پر یار ہمیں کچھ بھی کر کے اس کا پتہ لگانا پڑے گا کیونکہ یہ لاؤس سینٹوس میں ایسے آتنگ مچائے گی تو یہ تو سب کو مار دے گی بھائی صاحب دیلے دیلے کر کے بھائی صاحب ہمیں اس کا پتہ لگانا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ کر کے تو چلو ابھی تو فلہ لیونجر ہاؤس چلتے ہیں لیکن میری گاڑی کا ہے ارے ہاں ابھی یاد ہے میری گاڑی تو سروس پہ گئی ہوئی ہے چلو بھائی صاحب ہمیں بائیک میں ہی چلنا پڑے گا اوکی صاحب چلو یاد میں نے اپنی بائیک نکال لی ہے اور فڑا فٹس چلتے ہیں آئرین مین کے گھر پہ اب بھائی صاحب کلو یاد تو نے مجھے کہا تو بٹایا یاد اب بھائی صاحب یاد اس بائیک میں سیٹ نہیں ہے تو اب تھوڑا سا تجھے ایجس کرنا پڑے گا اور آئرین مین کا گھر زیادہ دور توڑنا بھائی صاحب ہم تھوڑی در میں پہنچ جائیں گے اور میری سٹیج والی بائیک سے تو یاد فڑا فٹس ہی پہنچ جائیں گے ٹینچن مطلعے بھائی صاحب کلو یاد دیرے چلا یاد تو دیرے چلا یاد ابہ ٹینچن مطلعے یاد نہیں گرا رہا یاد تیر کو اب بھائی صاحب لیکن یاد تو نے پچھلی بار بھی حساب بلتا اور تو نے مجھے گرا دیا تھا ابھی وہ سب چھوڑ یاد ابھی ہمیں سربین ڈانسنگ لیڈی کا پتہ لگانا ہے اب بھائی صاحب کلوے وہ ہمارا کام توڑی نہ ہے وہ تو آئرین مین کا کام ہے نا تو نہیں تو بولا تھا ابہ ہاں لیکن یاد ہمیں اس کی help تو کننی پڑے گی نا اب بھائی صاحب تو چل تو رہا ہے اس کے گھر ابھی اور کیا کر رہا ہے کیا اس کی آرتی اتار ہے کیا ابہ نئی نئی بھائی صاحب آرتی اتارتی کچھ نہیں اتارنی چل یاد اس کے گھر چلتے ہیں جلدی سے تو چلو یاد یہاں پہ ہم آئرین مین کے گھر پہ آ چکے ہیں یعنی کی ایونجر ہاؤس تو جلدی سے اندر چلتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں بھائی صاحب کی کیا کر رہا ہے یاد یہ ٹونی بھائی اپنا اب بھائی صاحب کلوے چل چل جلدی چلتے ہیں ارے یہاں بھائی صاحب چل رہا ہوں یاد چل رہا ہوں اوکی تو گئیز یاد چلو یاد پٹا پٹ سے اترتے ہیں بائیک سے چل بھائی صاحب چاپ آجا یاد چلو یاد پٹا پٹ سے چلتے ہیں آئرین مین کے پاس یہ آئرین مین جرور اپنے گیراج میں ہی ہوگا اور کچھ نہ کچھ پلیننگ سلیننگ کر رہا ہوگا سربین ڈانسنگ لیڈی کے لیے تو چلو یاد چل کے ملتے ہیں سائرین مین سے بھائی صاحب آئرین مین آئرین مین کہا گیا یاد تو اوہ تیری گائز یہ تو دیکھو یاد یہاں پہ یہ کتنا قطرناک سا ٹرک ہے یہاں پہ بھائی صاحب اس میں تو گنز بھی لگی ہوئی ہیں آرے بھائی صاحب آئرین مین کیا پلین کیا ہے تیرا سربین ڈانسنگ لیڈی کو کیا اڑانا مڑانا ہے کہ تجھے اور نئی فریکلن اسے اڑانا نہیں ہے اسے صرف ہمیں پکڑ کے لانا ہے آرے اچھا بھائی صاحب پکڑ کے لانا ہے لیکن یاد اسے پکڑ کے کون لائے گا اور فریکلن تم ہونا آبے بھائی صاحب آئرین مین میں یہاں پہ ہوں آبے بھائی صاحب کہاں چلا جاتا ہے آبے بھائی صاحب میرے کو سوسو لانگی تھی سوسو کرنے گیا تھا اب سوسو بھی نہیں کروں آرے بھائی صاحب اس کے بھی الگی نکرے ہیں آئرین مین کیا بتا رہا تھا تُو آرے فریکلن میری بات دھیان سے سنو تمہیں اس ٹرک کے اندر جانا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کو پکڑنے آبے بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے میں نہیں پکڑ پاؤں گا اس کو آرے لیکن تمہیں جانا ہوگا اور میں تمہیں ایک ویپن دیتا ہوں اس ویپن کی مدد سے وہ بھیوش ہو جائے گی اور تمہیں اسے پکڑ کے اس ٹرک میں آرے بھائی صاحب کہاں پھسا دیتا ہے آرے ایرین مین مجھے آرے فریکلن تمہیں لاس سینٹوس کے لئے اتنا تو کرنا ہی ہوگا آرے ہاں آرے بھائی صاحب ٹھیک ہے چل وہ گن تو دیدے مجھے آرے آئیے لو وہ گن آرے بھائی صاحب یہ ہے کیا وہ گن آرے آ فریکلن یہی گن ہے آرے بھائی صاحب یہ گن تو بڑی خطا ناکسی لگ رہی ہے اس سے وہ ہمیں شکلے مر جائے گی کیا آرے نئے فریکلن اس سے وہ اسے بھیوش ہوگی آرے بھائی صاحب بھیوش کیوں کرنا ہے اسے آرے تمہیں اسے بھیوش کر کے یا مجھے میرے پاس لے کر آنا ہے آرے بھائی صاحب یار اب اس کو پاس لے کے آنا پڑے گا تیرے چل ٹھیک ہے یار بھائی صاحب اس کو تیرے پاس ہی لائیں گے آرے لیکن ابھی کان چاہ رہے ہو تمہیں رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا آرے بھائی صاحب وہ سربین ڈانسنگ لیڈی نا رات میں ہی ملے گی ابھی تو نہیں ملے گی تو چلو یار گئی اس رات ہونے کا انتظار ہی کر لیتے ہیں آرے چلو بھائی صاحب یہاں پہ رات جو ہے وہ فائنالی ہو چکی ہے آرے بھائی صاحب جا رہا ہوں جا رہا ہوں ایرین وین تجھے بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے تو انہوں نے فرینکل مجھے توڑا سا کام ہے آبے ٹھیک ہے بھائی صاحب تجھے کام ہے تو چلو یار گئیز یہاں پہ اپنے ٹرک جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بھائی صاحب دیکھو تو یار یہ ٹرک یار ماننا پڑے گا بہت ہی خطرناک ہے بھائی صاحب میں تو ابھی سے ہی ٹھوک رہا ہوں کہ ایرین وین مجھ سے یہ واپس نہ لے لے اور بھائی صاحب اندر سے دیکھاؤں گئیز یہ اندر سے بھی ٹرک یار کچھ کم نہیں ہے بہت ہی خطرناک ٹرک ہے یار ویسے یار بڑا مجھا رہا ہے اس ٹرک کو چلانے میں تو اور بھائی صاحب چاپ تجھے تو آئی رہا ہے نا آبے بھائی صاحب کل ہوئے یار میرے کو تو بڑا درسہ لگ رہا ہے یہ بندو کئی گلٹی تو نہیں چل جائے گی آبے نہیں بھائی صاحب مت ٹینشن لے نہیں چل رہی ہے یہ بندو گلٹی اس ٹرک کے سامنے وہ ویسے بھی نہیں کچھ ہونے والا اس کا اور اچھا اسی بات ہے کیا اب یہ بھائی صاحب ٹینشن مطلب ہے یار بس تو دیکھتا جا کی کیا آل کرتا ہوں آج میں سربین ڈانسنگ لیڈی کا اب بھائی صاحب کل ہوئے چل یار چلتے ہیں اب یہاں بھائی صاحب پڑا بھائی صاحب چلتے ہیں یار اوکی صاحب یہ ہم پہنچ چکے ہیں اور بھائی صاحب یہ ہی ہے وہ گارڈن جس میں یار سربین ڈانسنگ لیڈی نے ایک قتل کیا تھا چار لوگوں کا اور یار مجھے اس گارڈن کا گیٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے مجھے اس گارڈن کا گیٹ ڈھونکے مجھے اس گارڈن کے اندر چلنا ہوگا اور یار سربین ڈانسنگ لیڈی کا شکار کرنا ہوگا آئی ہوپ یار وہ ہمیں مل جائے ایک بار اور یار بس میں اسے سکسیسفولی اپنے ٹرک میں بٹھا کے لے چلوں یہاں سے بھائی صاحب گائز یار مجھے جو وہ گیٹ ہے وہ مل چکا تھا اور سکسیسفولی یار یہاں پہ میں اندر آ چکا ہوں اور یہیں کہیں یار ہمیں سربین ڈانسنگ لیڈی ملے گی تو پہلے یار میں ٹرک جو ہے اپنا سائیڈ میں لگا دیتا ہوں بھائی صاحب چل ہم پہنچ گئے آجا نیچے آجا بھائی صاحب میں تو نہیں آرہا مجھے تو بہت سے بہت ڈر لگ رہا ہے بھائی صاحب یار کتنا ڈر پوک ہے یار بھائی صاحب یہ تو چل ٹرک ہے تو ٹرک میں ہی رہے تو گائز یار میں جلدی سے اپنی گن نکال لیتا ہوں جس سے یار وہ سربین ڈانسنگ لیڈی جو ہے وہ بہوش ہوگی ایسا نہیں وہ اچانک سے میرے سامنے آ جائے اور میں کچھ کاری نہ پاؤں اوکے تو گائز یار دیکھو میں نے وہ گن نکال لی ہے ویسے یار میں تو خود ہی بہت کتنزنگ لگ رہا ہوں یار وہ تیار اس گن کی لائٹ کے وجہ سے میں لگ رہا ہوں باقی یار گائز سربین ڈانسنگ لیڈی کو ڈھونتے ہیں دیکھو تو یار گائز اس گارڈن میں ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے یار آجو باجو اور مجھے تو یار صرف جھنگونوں کی آواز آ رہی ہے اور میرے چلنے کی آواز آ رہی ہے اور کوئی یہاں پہ آواز مجھے آئی نہیں رہی ہے بھائی صاحب اوہ تیری گائز وہاں پہ سامنے مجھے کچھ تو دیکھ رہا ہے ایک سیکنڈ جرح میں اپنا فون نکالوں ارے بھائی صاحب یہ کھل گیا میرا کیمرہ اوہ تیری گائز آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تو یار سربین ڈانسنگ لیڈی ہے کیونکہ دیکھو یار یہ تو ڈانس کر رہی ہے وہ بھائی صاحب گائز ہمیں سربین ڈانسنگ لیڈی فائنلی مل چکی ہے اور یار اپ فڈا وٹ سے مجھے نہ اس کو بھیوش کرنا ہوگا دور سے ہی چلو یار میں آرام آرام جس کے پاس چلتا ہوں فیسے یار گائز مجھے کانفارم بھی کرنا پڑے گا کہ یہ سربین ڈانسنگ لیڈی ہے نا لیکن یار یہ تی رات کو ڈانس کر رہی ہے تو یہ جرور سربین ڈانسنگ لیڈی ہوگی تو گائز کیا کہتے ہو اس کو میں مار دوں ابھی یہی کیا کہتے ہو گائز اس کو کر دیا جائے بھائیوش اوہ تیری گائز یہ کیا یار اس کو ڈانس کرنا بند کر دیا ہے لگتا ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں اس کے پیچھے ہی ہوں بھائی صاحب مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یار یہ تو یہاں ہی بڑی ہے یار نہیں نہیں اس کو مانا پڑے گا یہ لے ہو بھائی صاحب گائز یہاں پہ میں نے اس کو مار دیا میرا مطلب ہے کہ اس کو بھانش کر دیا یار چلو گائز یہاں پہ میں نے اس کو بھانش تو کر دیا ہے بھائی صاحب گائز دیکھو تو یہ کتی ڈھراونی تھی یہ تو ایک دم سے میرے پیچھے آ گئی تھی یار گائز چلو میں نے فائنل اس کو سکسسفولی بھانش کر دیا ہے اب فٹا فٹس اس کو میں اپنے ٹرک میں بٹھاتا ہوں اور لے چلتا ہوں آئرین مین کے پاس اوکی سو گائز یار اس کو میں نے اپنے ٹرک میں بٹھا دیا ہے اب فڈا وڈ سے چلتے ہیں یار ایونجر ہاؤس ہم نے سکسیس فولی سربین ڈانسنگ لیڈی کو جب وہ پکڑ لیا ہے اب بھائی صاحب کل ہوئے یہ کیا کر دیا یار تو نے اس کو میرے ساتھ کیوں بٹھا دیا ہے اب بھائی صاحب تو کتہ ڈرتا ہے وہ بے ہوش ہے ٹینشن مطلب وہ کچھ بھی نہیں کرے گی اب بھائی صاحب کل ہوئے یار اگر یہ اڑ گئی وہ گن کا اگر اثر کتم ہو گیا تو یہ تو میری اچھی تچی کر دے گی بھائی صاحب کل ہوئے اب بھائی صاحب مت ٹینشن لے یار کچھ نہیں کرے گی یار تو بھی بہت ڈرتا ہے بھائی صاحب اس چاپ کو تمہیں فالتو میں ہی لیا ہے یار بھائی صاحب یہ کام نکاچک ہے دشمن نکاچک ہے چلو یار بھائی صاحب یار اس گارڈن سے بھار نکلتا ہوں اور پٹا پٹ سے چلتا ہوں ایوینجر ہاؤس چلو یار فائنلی گائز میں نے اس کو پکڑ تو لیا یار بھائی صاحب مجھے لگ رہا تھا ہم اس کو پکڑ نہیں پاؤں گا اور بھائی صاحب آرام سے گائز ابھی میری گاڑی نا پانی میں گر جاتی میں تو مرتا ساتھ پہ سربین لیڈی بھی مرتی سب لوگ مر جاتے اوکس گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ آ گئے ایوینجر ہاؤس اور بھائی صاحب یہاں پہ اجیلا ہو گیا ہے پوری رات گائز ہم نے گھوس ہنٹنگ کر کے فائنلی یار ہم اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو تو لے آئے فائنلی ایوینجر ہاؤس میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کیا فرانکلین نہ کر پائے تو فائنلی ہم نے جو ایک کام ہے وہ نپٹا لیا ہے اور چلو یار جلدی سے چلتے ہیں اور آئرین مین کو سربین ڈانسنگ لیڈی کو جو ہے وہ تھما دیتے ہیں دیکھتے ہیں اور بھائی صاحب ایرین مین اس سربین ڈانسنگ لیڈی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اوہ تیری بھائی صاحب یہ ایرین مین تو یہی کھڑا ہوا ہے بھائی صاحب ایرین مین پوری رات سے تو یہی کھڑا ہوا ہے کیا ارے نئی فرانکلین میں ابھی ابھی دو منٹ پہلے یہاں پہ آیا مجھے لگی رہا تک کہ تم آنے والے ہوگے ارے وہاں بھائی صاحب چلو ٹھیک ہے چلو بھائی صاحب لیڈی کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں کوئی کیو میں کیونکہ یہ کبھی بھی جاگے گی اور ہماری ایسی کی تیسی کر دے گی چلو یار اس گن کا تو ابھی کام نہیں ہے گن میں نے رکھ دی ہے اور بھائی صاحب سربین ڈانسنگ لیڈی تو ابھی تک جگہ نہیں ہے اور اس سے پہلے کی یہ جگہ اس کو جلدی سے کیس میں بند کر دیتے ہیں اوہ کس گئی صاحب یہاں پہ ہم نے جو سربین ڈانسنگ لیڈی کو فائنلی کید کر لیا ہے اور بھائی صاحب سربین ڈانسنگ لیڈی کیوں کیسا لگ رہا ہے تجھے کیا دھوکے اور فرانکلن یہاں بھی نہیں بولے گی کیونکہ میں نے اسے ایک انجیکشن دیا ہے جس سے یہ پول نہیں سکتی ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی شکتی بھی بند کر دی ہے ابھائی صاحب ایسا کیوں کیا تو نے کیوں کیا اور ہمیں جاننا ہوگا کہ اس کا یہاں پہ مقصد کیا ہے یہ لاؤس سینٹوس میں کس مقصد سے آئی ہے اس لیے ہمیں اس کے دماغ میں گھسنا ہوگا اور اچھا بھائی صاحب اس کے دماغ میں بھی گھسنے والے ہیں کیا اور ہاں ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس کے دماغ میں گھسیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی جندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو یار یہ سربین ڈانسنگ لیڈی بنی اچھا بھائی صاحب ایسا کچھ بھی ہونے والا ہے کیا اور ہاں اس کے نیکس پارٹ میں بہت مزا آنے والا ہے اور اچھا ایسا ہے کیا تو یار میں آڈینس کو بول دوں کیا سربین ڈانسنگ لیڈی کو پکڑ لیا ہے تو نیکس پارٹ میں آ رہے ہیں ہم سربین ڈانسنگ لیڈی کے دماغ میں جانے والے ہیں اور پتہ لگانے والے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا یہاں لاؤس سینٹوز میں آنے کا تو یار آپ پہ بڑا بڑ سے اس والے پارٹ کو لائک کر دو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کا نیکس پارٹ لے کے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تو گائز ملیں گے اسی کی اگلے پارٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی آب 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 آج سب لائک کر دینا یار پلیز